جناب محمد عویس بن مولانا عبد الرحمن ترندی صاحب جن کا تعلق ہے دارالوم یاسین القرآن سے ان کا موضوع ہے سیرت النبی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے معافی الزمیر کا اظہار فرمائے تشریف لاتے ہیں جناب محمد عویس صاحب نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنین اسقدق الله العظیم وقال النبی صل الله علیه وسلم لا يؤمن احدكم حتی يكون ہواهو طبعا لما جئتو بھی او کما قال علیه الصلاة والسلام کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلق نہ ہوتا عجم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلق نہ ہوتا عجم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا یہ محتلے کون و مکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا محترم اصادی زیکرام اور بز میں فیصل پاکستان کے چہتے مہتے بلبلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کر لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عنوان سے معنون ہے سامعین محترم اللہ تعالی نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین خالد انسانیت کا عالم انسانیت کے نام محسن انسانیت کو بیجنا مبعوث کرنا ایک عظیم نعمت ہے جو ان کو خدای احکام پڑھ کر سناتے ہیں اور باطن کی گندگی کی صفائی کرتے ہیں اور انہیں حکمت و دانائی کی تعالیمات سے بہرہ مند کر دیتے ہیں وَكُنْكُمْ عَلَى شَفَاحُمْ رَتِمْ مِنَنْ نَارِ حلانکہ اس سے پہلے انسانیت جہنم کی قائم میں گرنے والی تھی اور خفر و زلالت کی وادی میں سرگردہ تھی وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفْلِ وَلَى لِمُ بِي اور یاد رکھو جو اس نعمت اور احسان کو بلا دے گا تو عند اللہ اس کا کوئی غزر معقول نہیں کوئی بہانہ مغزور نہیں تو جہنم کی آگ اس کا ٹکانہ ہے در فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے آئے جس کا جی چاہے در فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آئے اشد و زخمے جائے جس کا جی چاہے مریضانِ گناہ کو دو خبر فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مریزان گناہ کو دو خبر فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا قیمت دواء ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے سامعین محترم آپ کی صیرت اور حیات مبرکہ انسانیت کے لیے کامل عصوہ حسنا ہے زابط حیات ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوہ حسنا زندگی کا کوئی عصوہ پہلو نہیں رہتا جس میں آپ کی کامل رہنمائی موجود نہ ہو بیت اللہ کے احکام سے لے کر بیت الخلاق کے احکام تک بتا دیئے بیت اللہ کے احکام سے لے کر بیت الخلاق کے احکام تک بتا دیئے آپ کی اخلاق نہیں سیتے کان خوئق ہم قرآن اس لیے کہ آپ انسانی اخلاق کی درستگی ہی کے لیے مبروث ہوئے جو آپ سے رشتہ دوڑتا آپ اس سے اور قریب ہو جاتے ظالم کو ماد کر دیتے اور یہی تعلیم اپنی امت کو دیتے ہوئے فرمایا غرضے کہ آپ کی صیرت کمال و صفات کا مجموعہ ہے آپ کی صیرت اور حیات کو اپنانہ ہی ذریعہ نجات ہے آج کا مسلمان ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے حب نبی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس نعدان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا نبی کیا فرما گیا فرمایا لا یعنی احدوکم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونہ ہواہ تبعاً دماغیتو بھی یہاں تک کہ وپنی خواہی شخص والی زندگی کو چھوڑ کر میری صیرت نہ اپنا لے ایک مردمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند سے پیلا کر بارگاہ رسالت میں پڑھنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہونا شروع ہوا صدیق اکبر نے محسوس کیا تو عمر کو ڈانٹ کر کہا کہ عمر تیرا بلا ہو تو کیا کر رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی درم دے گا تو فوراں کہنے لگا رضی اللہ ربا و بالاسلام لدینا و بمحمد النبی پھر آپ کا خصہ جاتا رہا پھر فرمایا خدا کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے دلمان مہتے تو تم یہ چور چور اس کی اتاعت کرتے تو تم رہے ہدایت سے ہر جاتے اس لیے کہ اگر اگر میری نبو نبالی تو تم میری اتاعت کرتے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تک سب میرے ماتحت ہوں گے قرآن نے کہا کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو میری اتاعت کرو لیکن آج اس کی سنتیں پامال ہو رہی ہے گر گر سے اس کی سنتوں کا جنازہ اتھ رہا ہے اس کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اے مخاطب تب تو نبی سے محبت کے دعوے کرتا ہے اس کی سنت سے قطراتا ہے اس سے فتح چلتا ہے کہ تو اپنی محبت میں جھوٹا ہے تیری محبت جھوٹی ہے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ محبوبに ہے